بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھوٹا سا ٹاپک ہے ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں میں اس کو ریمائنڈر کی طور پر بتا رہوں آپ کو اور جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے دیکھیں ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ اخلاق کی بڑی امیت ہے یہاں پہ ہمارے کلچر کے اندر دل رکھنے کی بہت عادت ہوتی ہے جب آپ سے کوئی شخص مدد مانگتا ہے یا چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی کام آپ کریں تو جب وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو پھر آپ کو بڑی شرم آتی ہے انکار کرتے ہوئے تو پھر آپ انکار نہیں کرتے پھر آپ بھانہ بنا دیتے ہیں یا اس کو ٹال لیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ادھار مانگا کسی نے مثال کے طور پر یا آپ کو کہا کہ میرے بچے کو پاس کروانا ہے سفارش کر دو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سفارش نہیں کر سکتے اور وہ بچہ پاس نہیں ہو سکے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے میں نہیں دے سکتا میرے پاس ہی نہیں ہے اتنے یا میری کوئی اپنی مجبوری ہے تو آپ اگر ایسی صورتوں میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہے تو بڑا مشکل چلو میں کوشش کروں گا میں دیکھتا ہوں کچھ ہو سکا تو میں ضرور کچھ کروں گا اگر تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو پلیز یہ دلاسہ نہ دیں کیونکہ اس دلاسے کے دو نقصانات ایک آپ کو اور ایک اس کو اسے کیا نقصان ہے اسے یہ نقصان ہے کہ وہ آپ کے لارے میں آ جائے گا اس نے کئی اور ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے تو وہ انتظار کرے گا چلو تین دن چار دن پانچ دن اس درمیان ہو سکتا ہے کئی اور سے حد مدد مل سکتی ہو تو وہ نہیں لے گا دل بھی چھوٹے گا اس کا آپ کو کیا نقصان ہے آپ کو نقصان یہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ جب آپ سے تقاضہ کرے گا تو آپ ایک نیا بہانہ بنا ہوگے پھر اس کے بعد آپ اسے باتوں ہی باتوں میں یوں کہو گے کہ جس طرح آپ کچھ کر رہے ہیں پھر یہاں بھی نوپت آ جاتی ہے کہ آپ کو فون کرے گا آپ اس کا فون ہی نہیں اٹھاؤ گے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب اگلا بہانہ کونسا بنا ہو تو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں ساری اگر دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے اور ترقی آپ ساری قوموں کو دیکھ لیں جنہوں نے ترقی کیا دے سٹریٹ فورڈ بلکل کسی کا کام کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں دل و جان سے کریں چاہے کسی کا کام کروانا ہے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے کسی کو پیسے دینے کر سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ کہیں نہیں کر سکتے طریقے سے سلیکے سے کہہ دے کہ بھئی میں یہ نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہوگا نہ اس کا وقت ضائع ہوگا نہ آپ کو ذہنی قیفیت ہوگی تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لرن ٹو سی نو نہ کرنا سیکھیں اس سے دل نہیں ٹوٹے گا اس سے جو اگلا شخص ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کو مایوسی ہو لیکن ہاتھ پاؤں مارے گا اس کا نہ ہونے والا کام شاید کہیں سے ہو سکے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ